اسلام علیکم ایڈیوان کیسے ہیں آپ سب ویلکم باک تو میر چینل امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سب ریسپی شیئر کرنے والی ہوں مسالہ چاپس کی جو کہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی مسالے دار تیار ہوتی ہیں تو ٹائم کو زیادہ نہ کرتے ہوئے چلیں اس کی میکنگ سٹارٹ کرتے ہیں مسالہ چاپس میں آنے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہیں متن چاپس میں پاس 1kg متن چاپس ہیں سب سے پہلے ہم کریں گے اس کی میرینیشن اس کی میرینیشن کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہے دہی ایک بول میں پاس دہی ہے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا تھا ایک میں نے بھرسائیس کا پیاس لیا تھا اس کو کارٹ کے اس طرح سے براؤن کر لیا ہے 1 ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ ہے 1 ٹیبل سپون ہی لسن کا پیسٹ ہے 2 ٹیبل سپون میں پر لیمن جیوز ہے 1 ٹیبل سپون میں پر گرم مسالہ ہے 1 ٹیبل سپون ٹکا مسالہ ہے 1 ٹیبل سپون ہی سکا دنیا ہے پیسہ ہوا 1 ٹیبل سپون کوٹیو لال مرچے ہیں 3 سے 4 میں پر صغریہ مرچے تھی جن کا پیسٹ بنا لیا ہے 1 ٹیجپون میں پر زیرہ پاودر ہے 15 ٹی اور 10 ٹیandsپون ہی حفدی پاودر ہے یہاں پر میں پر نمک ایک 둔نگ یو ٹیسٹ تو چلیں اس کی میننیشن تیار کرتے ہیں سنگھ بولے لیں گے سب سے پہلے اس میں دہی شامل کریں گے انسان مسالوں کو اچھی کنا سے مکس کر لیں گے نمک اور ملچ کو آپ اپنے پسند کے حساب سے ایججسٹ کر سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے اپنا براؤن پیاس اس کو تھوڑا سا میں نے کرش کر لیا تھا آپ بھی سے تھوڑا سا کرش کر لیجئے اس میں ڈالیں گے ہرا دھنیا کٹا ہوا 2 ٹیبل سپون اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اب جب مٹن چوپس ہی وہ ون بائی ون اس میں ڈال کے اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے طرح سے مرینیٹ کریں گے تاکہ سارا مسالہ اچھے طرح سے چوپس پر لگ جائے چوپس اچھی طرح سے مرینیٹ ہوگی ہیں اس کو دس سے پندہ منٹ کے لئے کور کر کریں ہم پین لیں گے اور میڈیوم فلیم آن کر لیں گے اس میں ہم آل موس ہاف کپ آل ڈالیں گے کچھ میں پاس کھڑے مسالے تھے جس میں یہ زیرہ ون ٹیس میں میں پاس زیرہ ہے وہ دو الائچیاں ہیں سبز الائچیاں میں پاس دو دال چینے کے ٹکڑے ہیں اور تین سے چار لاؤنگ ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے ایک سے دو منٹ کے لئے ان کو روش کر لیں گے یہ اچھے سے روش ہو گئے ہیں سارے مسالے اب ہم اس میں مطن ساف شرمل کریں گے سارے مسالہ بھی ساف پھر لیں گے تاکہ زیرہ نہ ہو اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس سے چار منٹ اس کو اسی طرح سے پکا لیں گے اس سے چار منٹ میں نے اس کو کبر کر کے پکایا ہے یہ اچھے سے پکنا شروع ہو گیا ہے اس میں آل موس آدھا گلاس ہم پانی کا شرمل کریں گے ان کے دہی بھی اپنا پانی شورے گی اسی میں ہی اچھی طرح سے پک جائے گی اب اس کو میڈیوم ٹو لو فلیم پہ ہم 45 منٹ تک کے لئے پکا لیں گے کور کر کے اچھی طرح سے جب تک ہمارا میٹ اچھی سے ٹینڈر نہیں ہو جاتا 45 منٹ ہو گئے ہیں اور ہماری جو چاپ سیمو بہت اچھے سے ٹینڈر ہو چکی ہیں اب جو اس میں ایکسرا پانی ہے اس کو ہم ڈرائی کر لیں گے ڈاس میٹ میں نے اس کو ہائی فلیم پہ اچھی طرح سے پکا لیا ہے اور اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے آپ دیکھ ستیں کہ مسالہ بن گیا ہے اور میٹ بھی بہت ہی اچھا سا ہماری ٹینڈر ہو چکا ہے ہرہ دنیا تھا وہ اس پہ سپرنکل کریں گے اور تھوڑا سا گارنشن کے لئے رکھ لیں گے اسی طرح سے مکس کر لیں گے بہت ہی مزے کی مسالہ دار متن چوپس بن کے تیار ہیں آپ ان کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہی مزے دار لگ رہی ہیں تب اس کو سرف کرتے ہیں اور اس کی فائنل لک دیکھتے ہیں تینکیو فر ووچنگ نیکس ویڈیو تک کے لئے ستے ٹیونڈ اللہ حافظ